پھر ایک اور موقع پر نصید کرتے ہوئے فرمایا جماعت کو کہ ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ نرمی کے نری لفاظی پر نہ رہے بلکہ بیعت کے سچے منشاہ کو پورا کرنے والی ہو ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ نری لفاظی پر نہ رہے بلکہ بیعت کے سچے منشاہ کو پورا کرنے والی ہو اندرونی تبدیلی کرنی چاہیے صرف مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے کہ مسائل جان لیے یعنی اس سے اللہ دلہ خوش نہیں ہوگا اگر ہم درونی تبدیلی نہیں تو تم میں اور تمہارے غیر میں کچھ فرق نہیں اگر تم میں مکر فریب قسل اور سستی پائی جائے تو تم دوسروں سے پہلے ہلاک کیے جاؤ گے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بوجھ کو اٹھائے اور اپنے وعدے کو پورا کرے عمر کا اعتبار نہیں فرمایا جو شخص قبل از وقت نیکی کرتا ہے امید ہے کہ وہ پاک ہو جائے اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے سائی کرو نماز میں دعائیں مانگو صدقات خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے ہیلے سے واللزینہ جاہدو فینہ میں شامل ہو جاؤ جس طرح بیمار طبیب کے پاس جاتا دوائی کھاتا مسل لیتا خون نکلواتا ٹکور کرواتا اور شفاہ حاصل کرنے کے واسطے ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کو دنوں میں خاص طور پر جبکہ پاکستان اور بعض ممالک میں احمدیوں کے حلاف ایک عبال اٹھا ہوا ہے ہم اللہ تعالی کے فضل اور رحم کو جذب کرنے کے لیے ہر قسم کا ہیلہ کرنے کی گوشش کرنی چاہیے دشمن جب اپنی دشمنی مدہا کو پہنچا ہوا ہے تو ہمیں بھی خدا تعالی کے فضل اور رحم کو جذب کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ گوشش کرنی چاہیے موسیقی